بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گرل فیلی نیوز میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج تین جماعت السانی سولہ دسمبر دوہزار تئیس ہے تین کا آقاز بہت سی دعاوں کے ساتھ پروردگار ہم سب کے لئے آسانیوں کے معاملات کریں ہم سب کو اپنی رحمتوں کے بلکتوں کے سائے میں رکھیں آمین اب بات کرتے ہیں آج کی کچھ آم خبروں کی پلیز نیوز کو پورا دیکھئے گا جہاں تک ممکن ہو سکے دوسروں سے شیئر بھی کیجئے گا نیوز آپ کے لئے کار آمد ہوا کر اپنی سے لائک بھی کر دیا کریں اور جو لوگ بھی چینل پر نئے ہیں پلیز وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں سعودی عرب کی وزارت افرادی قوت نے اعلان کیا ہے کہ دوہزار چوبیس کے آگاز کے ساتھ ہی پروفیشن ٹیسٹ پروگرام کو ایک سو ساٹھ ممالک تک توسیح دی جائے گی سبتمبر دوہزار تیس کے دوران وزارت خارجہ کے تاون سے پروفیشن ٹیسٹ کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا جو اب تک سکشی ٹو ممالک کے شہریوں تک محدود تھا لیکن سال دوہزار چوبیس سے پروفیشن ٹیسٹ پروگرام کا دائرہ ایک سو ساٹھ ممالک تک پھیلا دیا جائے گا وزارت افرادی قوت کا کہنا ہے کہ وزارت افرادی قوت کا کہنا ہے کہ وزن دوہزار تیس کے احتاف مکمل کرنے کے لیے پروفیشن ٹیسٹ پروگرام کے ذریعے گہر ملکی ہنرمند کارکنوں کو جانچا گیا اور اس ٹیسٹ کا مقصد پلمبر الیکٹریشن جیسے ہنرمندوں کو مملکت میں لاکر لیبر مارکیٹ کو مزید بہتر بنانا ہے پروفیشن ٹیسٹ کی شروعات انڈیا بنگلہ دیش اور پاکستان سمیت دیگر چار ممالک سے کی گئی تھی وزارت افرادی قوت کا کہنا ہے کہ پاکستان بھارت اور بنگلہ دیش کے کارکن سعودی عرب میں مجموعی گہر ملکی کارکنوں کی تعداد کا اسی فیصد حصہ ہے وزارت افرادی قوت کا مزید کہنا ہے کہ پروفیشن ٹیسٹ کا سب سے بڑا مقصد جالی سرٹیفیکیٹ پر گہر ملکی کارکنوں کا سعودی عرب میں داخلے کو روکنا ہے اس وقت مملکت میں وزارت افرادی قوت کی فیلڈ کیمپین کی ٹیم میں ہر طرح کے ڈپلومہ ہولڈرز اور گریجویشن کی ڈگری رکھنے والوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں گہر ملکی کارکنان کے تمام سرٹیفیکیٹس اور ان کے اکامہ پروفیشن سمیت ان کی ملازمت کے حوالے سے ہر پہلو کو باریک بینی سے دیکھا جا رہا ہے سب سے پہلے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ سرٹیفیکیٹس جالی تو نہیں ہیں دوسرے نمبر پر یہ چیک کیا جا رہا ہے کہ جس تعلیمی ادارے کے سرٹیفیکیٹس ہیں وہ ریجسٹرڈ ہیں بھی یا نہیں اس کے بعد تمام سرٹیفیکیٹس کی سرکاری منظوری کے بارے میں معلومات حاصل کی جاری ہے اس کے علاوہ ان کے ایکسپیرنس سرٹیفیکیٹس کی بھی جانچ کی جاری ہے اور گیر ملکی کے جوب اس کی اکامہ پروفیشن اور ایڈوکیشنل ڈاکومنٹس کے مطابق ہے یا نہیں اس کی بھی نگرانی کی جاری ہے فیلڈ کیمپین کے اہلکاروں کے ذریعے جن گیر ملکیوں کے ڈاکومنٹس فیک ثابت ہوئے انہیں بلیک لسٹ کر کے سعودی عرب سے ڈیپورٹ کیا جائے گا اور بہت ممکن ہے کہ وہ دیگر دوسرے عرب ممالک میں بھی بلیک لسٹ ہو جائیں گے اور وہ دوبارہ عرب ممالک میں کسی طرح کی کوئی ملازمت نہیں حاصل کر سکیں گے سعودی عرب کی وزارت سہت نے کہا ہے کہ پرائیوٹ ہاسپیٹلز اور سہت مراکس کسی بھی مریض کو ہنگامی طبیع امداد فراہم کرنے کے پابند ہے مریض کی صحت سٹیبل ہونے تک ابتدائی طبیع امداد کی فراہمی نجی ہاسپیٹلز اور صحت کے مراکس پر لازم ہے وزارت سہت کا مزید کہنا ہے کہ نجی صحت ادارے ہنگامی حالت میں مریض کی تشخیص اور علاج فراہم کرنے کے پابند ہیں اور یہ مریض کا حق بھی ہے کسی پرائیوٹ ادارے میں کوئی بھی مریض ہنگامی طبیع امداد کے لیے پیسے جمع کرائے بغیر اپنی فائل کھلوا سکتا ہے وزارت سہت کا مزید کہنا ہے کہ کوئی بھی پرائیوٹ ہاسپیٹل یا صحت ادارہ بل کی بنیاد پر نومولود بچے کو روکنے کا مجاز بھی نہیں ہے اور نامیت کو محفوظ رکھنے کا حق رکھتا ہے نجی صحت ادارے ہنگامی حالت میں کسی بھی مریض کو فارمیسی سے دوالانے کسی اسپتال سے رجوع کرنے یا کسی خاص لیپ میں ٹیسٹ کرانے کے پابند نہیں کر سکتے وزارت سہت کا کہنا ہے کہ سہت اداروں اور سہت عملے پر مریض کے متعدد حقوق ہیں طبی عملے کے لیے ضروری ہے کہ وہ معاینہ کرتے وقت گلفز پہنے اور ساتھ ساتھ ہاتھوں کو سینٹائز بھی کرے مریض کی تشخیص اور علاج کے لیے ٹال مٹول سے کام نہ لیا جائے اور مریض کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ طبی عملے کے ذریعے اپنی ویڈیو بنانے کی اجازت نہ دے مریض کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ اسپتال یا صحت ادارے سے نکلتے وقت اپنی تمام رپورٹس حاصل کرے اور مریض اپنے پہلے طبی معاینے کی تاریخ سے لے کر اگلے چودہ دن کے دوران پرائیوٹ اسپتال میں دوبارہ مفت رجوع کر سکتا ہے سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں کا کہنا ہے کہ ان دنوں مملکت کے مختلف شہروں میں پولیس کے جانب سے ایسی گاڑیوں کے مالکان کے خلاف مہم شروع کی گئی ہے جو اپنی گاڑیوں کے سامنے اور پچھلے حصے کے بمپرز کے کچھ حصے کار دیتے ہیں پولیس اہلکاروں کا کہنا ہے کہ جن گاڑیوں کے بمپرز کے حصے کار دیے جاتے ہیں ان کے مالکان پر ایک ہزار ریال جرمانہ آئیت کیا جا رہا ہے ان دنوں سوشل میڈیا پر گاڑیوں کے بمپرز کارٹنے کا ٹرینڈ زور پکڑنے لگا ہے اور اب یہ ایک فیشن کی صورت بھی اختیار کرنے لگا ہے بہت سے نوجوان اپنی گاڑیوں کے بمپرز کے کچھ حصے کارٹ کر اسے نئے فیشن کا نام دے رہے ہیں اس کے برقس ٹریفک قوانین کے مطابق گاڑی کو بمپرز کے بغیر چلانا ٹریفک خلاف فرضی میں شمار کیا جاتا ہے جس پر کم از کم نو سو ریال کا جرمانہ آئیت کیا جاتا ہے گاڑیوں میں کسی قسم کی خرابی پیدا کرنا اس کی باڈی یا کلر کو خراب کرنے کی صورت میں گاڑیوں کو پریوڈک انسپیکشن کا سرٹیفیکیٹ جاری نہیں کیا جاتا اور ٹیکنیکل سرٹیفیکیٹ نہ ہونے کی صورت میں گاڑی مالکان کے خلاف چلان کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ایسی گاڑیوں کے ٹریفک حادثے کی صورت میں اس وقت تک گاڑی کی رپیرنگ یا منٹیننس نہیں کرائی جا سکتی جب تک ٹریفک پولیس کے طرف سے نو سی جاری نہ کیا جائے سعودی عرب کے عالی حکومتی اداروں نے ریاد مدینہ منورہ جدہ اور دمام میں ٹیکسی پرمٹ کے عجرہ اور گاڑیوں کو ٹیکسی میں شامل کرنے کی نئی درخواستیں وصول کرنے پر پابندی آئیت کر دی ہے تفصیلات کے مطابق ان چاروں شہروں میں پابندی سے پہلے وصول ہونے والی درخواستوں کو پرمٹ جاری کیا جائیں گے لیکن آج سے نئی درخواستیں وصول نہیں کی جائیں گی جو لوگ پندہ دسمبر سے پہلے اپنی گاڑیوں کو ٹیکسی میں شامل کرنے کی درخواستیں دے چکے ہیں ان کی درخواستیں وصول کر کے پرمٹ جاری کیا جائیں گے ان چاروں بڑے شہروں میں ٹیکسی کے پرمٹ کا اجرہ ان شہروں کے ٹیکسی اداروں میں موجود گاڑیوں کی تعداد جانے کے بعد دوبارہ سے جاری کیا جائے گا سعودی عرب کے وزارت حج عمرہ نے اعلان کیا ہے کہ ونٹر سیزن میں عمرہ ظاہرین اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں تاکہ عمرہ کے دوران عبادات کو مزید بہتر انداز سے کیا جا سکے وزارت حج عمرہ کی جانب سے عمرہ ظاہرین کے لیے جاری کی جانے والی احتیاطی تدابیر میں کہا گیا ہے کہ موسم سرمہ میں فلو خانسی اور نزلہ زکام عام ہو جاتا ہے عمرہ ظاہرین کو احتیاطی تدابیروں پر عمل کرنا چاہیے اور ہاتھوں اور جسم کی صفائی کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے فلو کی صورت میں فوری طور پر مقررہ طبی مراقع سے رجوع کریں جہاں موجود طبی عملہ انہیں ضروری میڈیسن فرام کرے گا ایمیون سسٹم کو سٹیبل رکھنے کے لیے متوازن کزائیں لازمی کھائیں فروٹس اور ویڈیٹیبلز کو کھانے سے پہلے اچھی طرح انہیں دھوئیں اس دوران ایسے لوگوں سے مسافہ کرنے سے گریز کیا جائے جو سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہیں چھینکانے کی صورت میں مو پر رمال رکھیں یا ٹیشو پیپر کا استعمال کریں عمرہ کے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ نے فلو کی ویکسین لگوائی ہے ان احتیاطی تدبیروں پر عمل کرتے ہوئے عمرہ ظاہرین خاص طور پر فلو اور نزلہ زکام جیسی معمولی بیماریوں کو وبائی امراض کی صورت اختیار کرنے سے روک سکتے ہیں کسیم لیجن میں ٹرافک حادثے میں آٹھ افراد کے زکمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں تفصیلات کی مطابق زکمیوں کو ائر ایمبلنس کے ذریعے اور ریڈ کریسنٹ کی ٹیموں کے تعاون کے ساتھ اسپتال منتقل کیا گیا ہے ریڈ کریسنٹ کا مزید کہنا ہے کہ پیرامیڈکس کی تین ٹیموں نے حادثے کی جگہ پر پہنچ کر زکمیوں کو فرسٹ ایٹ دی ہے آٹھ زکمیوں میں ایک کی حالت نازک بتائی گئی ہے جسے ائر ایمبلنس کے ذریعے برائدہ کے سینٹرل اسپتال شفٹ کر دیا گیا ہے اس سے پہلے بھی ریڈ کریسنٹ کی امدادی ٹیموں نے تبوک ریجن میں شرمہ روڈ پر ٹرافک حادثے میں زکمی ہونے والے دو افراد کو فرسٹ ایٹ دے کر کینگ فہد سپیشلسٹ اسپتال میں منتقل کیا تھا یہ زکمی سعودی شہری ہے یا گہر ملکی اس کے بارے میں فی الحال کوئی تفصیلات جاری نہیں کی گئی